عزماللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ستر پوشی کے بارے میں بیان کیا جائے گا ستر پوشی کے اہمیت اتنی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی ہے شریعت اسلام میں جو انسان کی ہر صلاح و فلاح کی کفیل ہے اس نے ستر پوشی کا احتمام اتنا کیا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا گیا ہے نماز اور روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہننے کے وقت لباس پہننے کی دعا کرے یعنی شکر اس ذات کا جس نے مجھے لباس پہنا دیا جس کے ذریعے میں اپنے ستر کا پردہ کروں اور زینت حاصل کروں اور فرمایا کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غربہ و مساکین پر صدقہ کر دے تو وہ اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ گیا پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ستر پوشی بہت ضروری ہے اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنائے جائے گی کہ مردوں کی ستر پوشی اور عورتوں کی ستر پوشی پر امید ہے میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی میں آج ایک اور بھی سبق آپ کو دیا گیا ہے کہ جو آپ کا پرانا لباس ہے اسے غربہ و مساکین پر صدقہ کر دیں یعنی کہ ضرورت مندوں کو وہ دے دیں تو جو شخص یہ عمل کرے گا وہ اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ جائے گا موسیقی